جنرل کمر جاوید باچوا کی آرمی چیف کے عہدے پر نئی تائیناتی سپریم کورٹ نے مشروط اجازت دے دی چھے ماہ بعد جنرل کمر جاوید باچوا کی مدت ملاسمت مرات اور دیگر معاملات نئی قانون سازی کے مطابق تیہ ہوں گے آرمی چیف کی نئی مدت ملاسمت آج رات بارہ بجے سے شروع ہوگی ایٹرنی جنرل نے چھے ماہ میں قانون سازی کی یقین دہانی کرا دی عدالت نے کہا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمان اور حکومت پر چھوڑ رہے ہیں آئین اور قانون آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ پر خاموش ہیں ریٹائرمنٹ محدود یا موتل کرنے کا بھی کہیں ذکر نہیں سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ پارلیمان آرٹیکل 243 اور آرمی ایکٹ کا جائزہ لے کر چھے ماہ میں قانون بنائے عدالت کے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا توسیح دی جا سکتی ہے یا نہیں عدالت میں جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفکیشن جمع کر آیا گیا حکومت ایک کے بعد دوسرا موقف اپناتی رہی سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی توسیح کے متعلق کیس میں کہا کہ وفاقی حکومت تقرری پر اپنی پوزیشن بدلتی رہی نوٹیفکیشن کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف تعیونات کیا گیا آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کوئی قانونی شک نہیں دکھائی گئی ایٹرنی جنرل کے مطابق ایک روایت ہی چل رہی ہے سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا حکومت عمل درامت کرے گی ایٹرنی جنرل انون منصور کا کہنا ہے قانون سازی کے لیے دو تہائی کی ضرورت نہیں سادہ اکثریت سے قانون بن سکتا ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ میں قانون سازی ہو جائے گی آرمی چیف کی تعیوناتی اور توسی کے متعلق پہلے کوئی قانون نہیں تھا اب قانون بنانا حکومت کے لیے بڑا اعزاز ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ان کی مدت ملازمت چھ ماہ بعد ختم ہو جائے گی وہ تین سال پورے کریں گے فروغ نصیم کا کہنا ہے آرمی چیف کی کامیابیاں سب کے سامنے ہیں وہ آئین اور قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے مزید بولے انہیں اس تیفے کے لیے عمران خان یا جنرل باجوہ نے نہیں کہا تھا وزیر آزم عمران خان نے کہا چیف جسس آصف سعید خوصہ کا شمار عظیم ترین قانون دانوں میں ہوتا ہے تحریک انصاف 23 برس قبل قانون کی اکمرانی اور آزاد عدلیہ کا علم بلند کرنے والی پہلی جماعت تھی دوہزار ساتھ میں عدلیہ بحالی تحریک میں ان کی جماعت صفحے اول میں کھڑی ہوئی سارا مسئلہ حل ہو گیا عدلیہ نے دور اندیشی سے کام لیا شیخ رشید کا کہنا ہے عدلیہ نے حکومت کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کیا آرمی چیف کی مدد ملازمت کا معاملہ چھے مہینے نہیں بلکہ چھے ہفتے میں ہی حل کر لیا جائے گا سپیکر اسد کیسر کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے متعلق پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے فخر امام نے کہا عدالتی فیصلہ رہنمائی فراہم کرے گا حکومت کو قانون میں ترمیم کے لیے اکثریت درکار ہوگی ماہرے قانون خالد رانجہ کہتے ہیں وزیر آزم کو آرمی چیف لگانے کا اختیار ہے مگر ایسا بھی نہیں کہ وہ کسی کو بھی لگا دیں عارف چودری بولے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر کے لیے وزیر آزم کلی طور پر با اختیار نہیں معاملہ کسی کی ثواب دیت پر چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا آفتہ باجوا نے کہا پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت سے بھی حکومت معاملہ نپٹا سکتی ہے امران خان کا بیان کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے نولی کی ترجمان مریم آرنگزیب کہتی ہیں ثابت ہو گیا کہ آپ نالائک تھے نالائک ہیں اور نالائک ہی رہیں گے آپ کی نالائکی ناہلی اور جھوٹ کی بنا پر ملک غیر محفوظ ہو رہا ہے کمرزمان کائرہ نے کہا حکومت نے ناہلی کا مظاہرہ کیا غیر سنجیدہ ماحول بنایا آرمی چیف کی توسی کا معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا تو دیکھا جائے گا موجودہ حکمرانوں کو طرز حکمرانی کا علم ہی نہیں مہنگائی کا ہاتھی لوگوں پر سوار کر دیا گیا سربرا جی یو آئے مولانا فضل الرحمن کی سکھر میں پریس کانفرنس کہا سیاستدانوں کو نیب کے ذریعے دارتوں میں گسیٹا گیا ایسے اتصاب کو نہیں مانتے غیر منتخب جالی ناہل نالائک حکمرانوں کی وجہ سے ملک تنظری کی طرف چلا گیا پرویس مشرف کو ایک اور موقع مل گیا خصوصی عدالت نے پرویس مشرف کو پانچ دسمبر تک بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دے دیا کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماد کا بھی فیصلہ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے مشرف کی درخواست پر وفاقی حکومت کو جواب داخل کرانے کے لیے تین دسمبر تک محلت دے دی سپریم کورٹ نے دلال چودری کی ناہلی کے خلاف نظر سانی درخواست مسترد کر دی جسٹس مشیرہ عالم کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماد کی دلال چودری کے وکیل دلائل سے عدالت کو مطمئن نہ کر سکے نواز شریف کی پی ای ٹی سکین کرانے کے لیے لندن کے بریج اسپتال آمد ڈاکٹر ادنان اور حسین نواز شریف بھی ساتھ ہیں میڈیکل ٹیس کے بعد آئندہ علاج کے بارے میں فیصلہ ہوگا نواز شریف کو اسپتال میں داخل کیے جانے کا انکار اسلام آباد میں افریقی ملکوں کے سفرہ کی دو روزہ کانفرنس وزیر آزم عمران خان نے کہا پاکستان کو ماضی میں کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا وزیر خارجہ شام عمود قریشی کہتے ہیں تیس سال میں افریقہ پر وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی اب قومی سلامتی کا مطلب معیشت ہے تو ہم نے اپنے اداروں کو اور خاص طور پر فورن آفیس کیونکہ اس کا اس میں کالیٹی کے لوگوں کا اوپر آنا بہت ضروری ہے ضروری کیوں آئے شاہ جی نے بھی بات کی اور رزاق دعوت نے بھی بات کی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ کم ہے جتنے ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو باقی آپ جو مرضی کر لیں کہیں جی گروت ریٹم نے بڑی بڑھا دی ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کی کرنسی نیچے گرنا شروع کر دے گی اور کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے جب خسارہ اتنا بڑا ہوگا آپ کا خسارہ بڑھتا جائے گا آپ کی کرنسی گرتی جائے گی کرنسی گرے گی ساری چیزیں مہنگی ہو جائے گی ملک کے اندر اور وہ ملک غریب ہو جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس طرح جس طرح بڑھتا جاتا ہے آپ کا ملک غریب ہوتا جاتا ہے آپ کی دولت کام ہوتی جاتی ہے ویلتھ کریشن کام ہو جاتی ہے انویسٹر نہیں آتا باہر سے انویسٹر کیوں نہیں آتا کیونکہ وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ اپنے پیسے ڈالرز بے رکھے کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ انویسٹ کرنے کے لیے اس لیے یہ سب سے کرٹیکل چیز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کے لیے تین چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں ایکسپورٹس ریمیٹنسز جو کہ اس وقت ہماری تقریباً ایکسپورٹس جتنی ریمیٹنسز ہیں اور جو ہمارا باہر پاکستانی ہے ان کے لیے بھی ان کو سروس کرنا کانسٹنٹی ان سے انٹچ رہنا کہ کیسے ہم ان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ اپنے پیسے لیگل چینل سے بھیجیں اور تیسی چیزیں انویسمنٹ انویسمنٹ لے کے آنا پاکستان میں یہ تینوں چیزیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہمارے ملک میں ڈالر زیادہ آئیں گے تاکہ ہمارا سرپلس ہو اور اس سے پھر ساری اکانومی ادھر سے شروع ہوتی آگے بڑھنا انویسمنٹ بھی وہاں سے آتی ہے آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے لوگوں کے اندر بھی اور ہمارا جو جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا احساس ہے اس لیے فورن آفس ہمارے ایمبیسٹرز کی انوائز کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جو سب سے بڑا احساس ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہے یہ کبھی اس میں کسی کو شک نہ ہو کوئی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تیس فیصد کوئی سمجھتا ہے پچاس فیصد جو پاکستان کے جی ڈی پی کے برابر صرف وہ آورسیز پاکستانی ان کا جی ڈی پی ہے اسی نوے لاکہ اتنا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ریسورس ہے اور اس ریسورس کے لیے ہمیں کوالیٹی چاہیے اپنے فورن آفس پہ جو اس کو ٹیپ کرے جو ابھی آپ نے بات کی میں سن رہا تھا کہ ہمارا جو پریس آفسز ہیں وہ صحیح طرح فنکشن نہیں ہیں میں یہ میری بڑی سٹرانگ اس پہ ریکمینڈیشن ہے کہ جو فورن ہماری پریس ہوتی ہے وہ افیلیٹڈ ہو فورن آفس کے ساتھ ایکسٹرانل پریس رادہ دن انفرمیشن منسٹری کے ساتھ کیونکہ فورن آفس کے ساتھ اس کی نیچرل لنکج ہے جب وہ انفرمیشن منسٹری میں آ جاتی ہے انفرمیشن منسٹری تو ملک میں ڈے ٹو ڈے افیز کو ڈیل کرتی ہے جو وہاں باہر کا نیوز ہے باہر کا جو آپ اور بڑی اچھی سجیشنز آپ کی تھی لمبی پریزنٹیشن تھی اس میں بڑی اچھی سجیشنز تھی لیکن اس میں ایک یہ تھی کہ کمیونکیشن پتا تو چلے لوگوں کو یہاں کہ ایفریکہ کیا ہے یہاں زیادہ تر لوگوں کو یہی نہیں آئیڈیا کہ اس لیے تو جو جاتا ہے وہ تین چار کیپٹلز میں چلا جاتا ہے وہ پریس آفسز بھی مجھے پکا یقین ہوگا جو فورن جو ہماری پریس آٹیچیز ہوتے ہیں وہ بھی سارے جاتے ہیں وہ یورپین کیپٹلز میں یا وہاں کے بچے ان کے پڑ جائیں ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا یہ جو میڈیا سینٹرز ہوتے ہیں